دیکھئے میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور تاغوت غالب ہو اولین فرض عین اس تاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جود کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین نماز سے بھی پہلا یہ فرض ہے نماز کی صداقت اس پر ہوگی اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے یہ نہیں کر رہے تو نماز جوٹی ہے باطل کو آپ نے نوارہ کر رکھا ہے الیکنسائل کر رکھا ہے نماز پڑھ رکھ رہے ہیں ہاں باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے باطل کے خلاف آپ کی جد و جود چاری ہیں تب آپ کہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تے فاسق و فاجر ہوں اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہی دوستیاں وہی رشتہ داریاں فساک و فجار حرام خورو ہم سب کے ساتھ جھوٹ بوتے لوزانہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی جھوٹ اوروں سے اللہ کی جناب میں کھڑے ہیں تو جھوٹ بول تو پہلی بات سمجھ لیے اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا داروبدار نماز بھی اس کے لیے استعادت کے لیے ہے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اس مقصد کے لیے استعادت نماز سے حاصل کرو مدد حاصل کرو ہاں اس کے برک صورت اگر ہو خلافت راشتہ بھی ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے اور اس نظام کی مزید توسی اسے پورا یونیورسلائز کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں اس صورت میں یہ فرض کفائیہ ہے حکومت کہتی ہے اتنے آدمی وارلنٹیئرز ہمیں چاہیئے اتنے آدمی نکل آئے باقی سب آرام سے گھروں میں سوئے ان کے اوپر کوئی بنامت نہیں ہے یہ فرض عین نہیں ہے ایسی جیسے نماز جنادہ فرض کفائیہ ہے کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی باقی سب کی طرح سے بھی عدا ہو جائے گی کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجریب سب گناہ کار ہو جائے گی اس معنی میں اگر صلافت کا نظام قائم ہو دین غالب ہو تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی اب وہ ادارہ موجود ہے صلافت کا حکومت اسلامی کا وہ اس کی دیکھوال کرے گا how to extend this domination of Allah's دین over the whole of the globe اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے جو اسے افرادی قوت چاہیے بالی قوت چاہیے کاون چاہیے وہ لوگ پیش کر دیں لیکن جب صورت یہ نہیں ہے باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں تو اقامت دین کی جند و جہود اولین فرض عین ہے یعنی نمبر ایک اضافی نیکی نہ سمجھئے اس کو فرض فرض عین اور فرض کفایہ نہ سمجھئے اس کو فرض عین فرض عین اور اولین جب میں نے کہا تو اس میں دو چیزوں کی نفیہ اضافی نیکی نہیں ہے اور فرض کفایہ نہیں ہے نمبر دو اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط نازم ہے شرط نازم پری ریکوزٹ پری اتظام جماعت کسی نہ کسی جماعت میں ہونا اس کے لیے نازم جیسے نماز فرض عین ہے وضو کے مغیر نہیں پڑھ جا سکتی تو وضو بھی فرض ہوگے اقامت دین کی جند و جہود جماعت کے مغیر نہیں ہو سکتی لہذا جماعت فرض ہے اور اس کو نوٹ کر لیے جماعت کی دو ہی شکلیں ہیں یا ہمارا جماعتی نظام ایک ریاست کی شکل استیار کر چکا ہے جو عمیر المومنین ہے وہی ہمارا عمیر ہے یہی ہماری جماعت ہے نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی جو اس کو قائم کرنے کی جند و جہود کرے اس کا عمیر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے اسلام کی کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں یا تو خلافت ہے حکومت ہے یا نہیں ہے دو ہی شکلیں اگر ہے تو وہ جماعت ہے حکومتی ریاستی دھانچہ جو ہے وہ جماعت من گئے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جند و جہود کے لیے جماعت اس کا نہیں نہ ہو جائے اس میں سب سے اہم جو حدیث ہے جن فرماتے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہی جماعت کی شکل اور جماعت بھی اور نمبر چار اور پانچ ہجرت اور دیا